دنیا کے سامنے لکے ورد بے لکا کیا بلکہ آج ہی کے دن انیس سو نینیانبے میں کارگیل بجائے کی گھوشنا کر کے بھارتی سینہ کے سوارے اور پراکرمکان لوہا پوری دنیا کے اندر ایک بار پھر سے منوایا ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت دنیا کے اندر ایک سانٹی پور دیس ہے لوگ تانترک بھلیوں اور عدرسوں پر بشواس کرتا ہے جبے دیس دھندھانے میں بن اور گدھی میں دنیا کے اندر سرسلیش چستان رکھتا تھا تب بھی بھارت نے کبھی کسی بھی دیس پر جبرن قبجہ نہیں کیا لیکن جب بھی کسی دوسمن نے بھارت کی سیماوں کا تکرمڑ کرتے ہوئے بھارت پر جبرن کرنے کا پریاس کیا تو بہتر کے بہتر جوانوں نے اس کا مطور جواب دینے میں کوئی اور قصر بھی نہیں چھوڑی آزادی کے بعد کوئی لگاتار انیتوں میں بھارت نے یہاں سابت کر کے دکھایا بھارت کی سیماں بند کرتے ہیں جو ایک جوڑنے والی لیکھا تھی اسی کو مارد کو انہوں نے ارود کرنے کا کچھ سید پریاش دوسمنوں نے کیا تھا لیکن مپریت پرستیتیوں کا سامنا کرتے ہوئے بھارت کا بہتر جوان خونہ اور نستیتیوں کو اپنے نینتر میں لیتے ہوئے کارگیل پر بجائیں پرابط کرنے میں سفل ہوا اور آج ہی کے دن تتکالین پردان منتری سلے اٹل پیاری باج پہی جی نے کارگیل بجائیں کی گھوچنا کر کے دنیا کے سامنے بھارت کے اس جوانوں کے سور اور پراکرم کا نوحہ بھی بنوایا تھا بین اور بھائیوں ہر بھارت واسی اپنے بہتر جوانوں کے سورے گاتھا پر گھروں کے نبھوٹی کرتا ہے آج کا یہ اوسر ہے جب ہم آدنی پردان منتری جی کے پنچ پرن کے اس سنکلتوں کے ساتھ جڑ کر کے کہ جو بھی مانکری بھومی کے لئے اپنا یوگ دان دے گا سیما کی سرقصہ ہو آنکری سرقصہ ہو قانون بیوستہ اور پردیک ناکری کو سرقصہ پردان کرنے کی جمعہ داری سینہ اردسینہ یا پولیس بلکہ ان جوانوں کا جو پوری ایمانتاری کے ساتھ پوری تک پردہ کے ساتھ اپنے کمپپیوں کا نربوہن کرتے بھی اپنا کارے کر رہے ہیں انہیں اتنائی سنبھل دینے کے لئے سرکار بھی اور بھارت کے دھر بھارت و باسی بھی اپنے آپ کو پردیبت پاتا ہے آج اسی کا پردانہ ہے انہی انیس سو نینیاندے کے بعد بھارت نے اپنے یہاں جس طریق پیدا کی سیماوں کی سرقصہ سے لے کر کے آنکری سرقصہ کو لے کر کے آج اس کا پیدا ہمارے سامنے ہے کہ سانجی اور سہر تو باتاورڑ جب کسی دیش کے اندر بنتا ہے تو باتاورڑ اس کی سمبردی کا مارک بھی پرسست کرتا ہے پردان منتری مودی جی کے لیترتوں میں یہ دیش زبازادی کے امرت کال میں پرویس کیا ہے تو امرت کال کے اندر بکسید بھارت کی انسانکل پناہوں کو آگے بڑھانے کے لیے سور سے اوپر اٹھ کر کے ہم دیش کے لیے سمرتی بھاو کے ساتھ کارے کر رہے ہیں میرا اور تیرے کے بھاو کو سنات کرتے تھے دیش سرو پر یہ ہے پہلے دیش کا ہی اور پھر پڑھی اردھ بیوستہ بننے کا مطلب سمرتی کے ڈید نئے سوپان کو ستاپید کرنے ہوئے ہر ایک چھیتر میں آتما نربھارتہ کا وقت سے پرابط کرنے کا وہ سنکلت ہے وہ سنکلت کو آج جڑتارت کیا جارہا ہے رکسہ چھیتر میں بھی دیفیس میڈیفیچرنگ پوڑیڈور اکتر بھردیس کے اندر چھے نئے روچھے نوڑ پر دیلی کے ساتھ مکسیت ہو رہا ہے کہ بھارت کی رکسہ چھیتر میں آتما نربھارتہ کا ایک نیا ادھارت پرستوط کرنا ہے آج یہ میری لئے گوروں کی بات ہے کہ نگر وکاس اور نگم نگم مکنوں کے بار آئیو جی آج کے اس کارگیل وجہ دیوست کے احسر پر مجھے سینکوں کو پور سینکوں کو بیر پریبار کے سدسیوں کو سممانت کرنے کا احسر پراتت ہوا ہے آج جنہیں یہاں پر سممانت کیا ہے کیپٹن منوط پانڈے یہ پریبار کے سدسیوں کے پوجہ پتا سی وہ بیچند پانڈے جی لانس نائک کیولانند دیویدی جی کے پپستیتی میں ان کی ان کی پیان پر پتنی سیمتی کملا دیوی جی کو رائپن میں سنیل جنگ ان کی پہن سیمتی سنیتا ان کے واد یہاں سممانت کیا گیا اور میدر رتیش سرما کے پوجہ پتا سی سمت پرکاس سرما جی کو یہاں پر آج سممانت کرنے کا مجھے اوسر پرابط ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں پردیش میں سرکار بننے کے بعد ہم ہم پرابط پرابط سموچ دیاغ ہے لیکن اگر ہم بھی ان پریواروں کا سمبھل بند کر کے کھڑا ہو سکے تو یہاں آنے والی بیڑی دے گی پریوار کے سمس کو اترکتے ساسن کی ساس کی سیوہ میں انہیں سیوہ کا اوسر دے گی اور جس گام قصدے میں ان کا گھر ہے وہاں اور ان کی سمرتی کو جیوانت بنائے رکھنے کے لئے کوئی سمرتی کا یا کسی اسٹیوشن کا نام یا کسی مارج کا نام کرنے کا کاری کرے گی اور مجھے بتاتے بیپرسند تا ہم اپنے بھارت مات کی مہان سکوتوں کو آج ان سیوہوں کے مدیم سے ان کی سمرتیوں کو نمن کرتے بھی کاری کر رہے ہیں آج کی اس اوسر پر ایک بار پھر سے میں کارگیل ویجائی دیوست کے اوسر پر آپ سبی کو ہردے سے بدھائی دیتا ہو اپنی سمکانہ دیتا ہو بیر پریباروں کا بنندر کرتا ہو اور آپ سب کو اس بات کے لئے آسوست کرتا ہو کہ راج سرکار آپ کے ہیتوں کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہیں اور سدیو آپ کے ہیتوں کے لئے جس بھی ستر کی سیو کی ہم صدی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں گے اس بسواز کے ساتھ کارگیر ویجی کی آپ سب کو ہردے سے بدھائی سبھی بیر پریباروں کو میری منگل میں سب کام نئے دھنے بات جائے بہت دھنے بات جاپن کے لئے اب میں لقنو کے نگر آیو تشری اندر جیل سنجی کو آمان دل کرتا ہوں